ساتھ رکنی بینچ بیٹھی اور ہم نے اس بینچ کے بیٹھتے ساتھ ہی ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ جو فوجی عدالتیں آپ نے جن کا کیس سن رہے ہیں وہ جس قسم پرسی کے عالم میں وہ محبوسین ہیں اس وقت اور ریمانٹ پہ ریمانٹ دیا جا رہا ہے ان کا اور جس طرح انہیں مقید کر کے رکھا گیا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی تو ہے ہی ہے انسانیت کی تضلیل ہے جن کو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو ساتھ ہفتوں سے جن کو ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی ہے اور ایک آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے باپ اس کا باپ ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا باپ زندہ ہے کہ مر گیا ہے اور ایسی کیفیت میں جب سیکریٹیبلی آپ انہیں رکھیں گے اور آپ اندازہ کریں کہ ان کے خانبادے کا کیا حال ہوگا ان کے ماں باپ ان کے بیویز ان کے بیویاں ان کے بچے ان کے دیگر لواحکین وہ کس تذبذب کس قلب اور عذیت سے گزر رہے ہوں گے اور حفیض اللہ نیازی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ان کے بیٹے حسام نیازی کو بھی exactly یہی ہے انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنا استدلال کیا کہ جناب مجھے بھی بیٹے سے بھی نہیں ملنے دیا گیا اتنا عرصے سے اور پھر جن کو کچھ لوگوں کو کچھ خانباددانوں کو ملنے دیا گیا ہے راجہ سلمان اکرم نے بتایا کہ جناب ان کو زنجیروں میں لائے جاتا ہے ان کے پاؤں میں بھی کڑیاں ہیں ہاتھوں میں بھی پیچھے سے ان کو جو ہے کڑیاں مار کے اور اوپر چہرے پر کالا ہڈ پینا کر ان کو جو ہے ملاقات کروائی جاتی ہے چہرہ نہیں ان کا دیکھنے دیا جاتا ان کے گا جو انہی کی بعد میں تحبیل میں بھی ہے اور جس عذیت اور کرب سے اسے لائے گیا ہے پھر کسی کو جو ہے باہر نکلنا چلنا یا تھوڑا بہت جو ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے یہ اگر پریزن رولز دیکھیں تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہی ان کی استعدادی کے خدا رہا ہمیں جیل بھیج دیجئے گا تاکہ جیل کے قوائد اور ضوابط ہمارے اوپر اطلاق ہوں اور ہمیں سانس لینے کی اجازت مل سکے تو یہاں سے شروعات ہم نے کی ہیں اور پھر بینچ نے ان کو اٹرنی جنرل کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلے تو آپ نے حکم دیا تھا تو ملاقات میں نے کروا دی تھی اب انہوں نے باہر کے سختی سے کہا ہے کہ اس پر جو ہے ان کو دیکھئے گا اور انسانی حقوق کی جو ہے اور قانون کی اور عملداری کے مطابق ان کی جو ہے ملاقاتیں بھی کی جائیں اور یہ زنجیریں اور ہڈ پینا کر ان کے ساتھ جو حال کیا جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اٹرنی جنرل بھی بے بس ہے اور یہ عدلیہ بھی بے بس ہے اس لیے بے بس ہے کہ اگر بار بار کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ سلوک کریں تو ہم نے تو چاہا کہ جی فیصلہ کیجئے گا آپ خدا رہا فیصلہ کریں اور ڈے ٹو ڈے اس کو چلائیں روز بنا پر چلائیں اور ایک جج صاحب شاید بحید صاحب نے یہ کہا کہ آپ ذرا سکوپ دیکھ لیجئے گا اس اپیل کا جو آپ اٹرنی جنرل کو کہا دو اعتراضات بنیادی ہوئے ایک کہ وفاق نے جو اپیل کرنی تھی وفاق کو مصطفیہ ایمپیکس کیس میں اس کی تعریف سپریم کو کر چکی ہے کہ وفاق کا مطلب کابینہ اور وزیراعظم ہے تو انہوں نے کہا آپ نے کابینہ اور وزیراعظم سے اجازت لی ہے انہوں نے کہا کہیں نہیں لی ہے تو یہ اپیل ہی بنیادی طور جس کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو چکا کیونکہ اب اپیل جو ہے زید المیاد ہو جائے گی دوسرا اعتراض اسی کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو فل کورٹ نے شنوائی کی تھی اس کے پیرا چودہ میں اس کے حدود و قیود کو متعین کیا گیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سب کچھ پڑھیں گے بلکہ آپ اسی فیصلے میں یعنی ایک ریویو کے انداز میں اسی میں بتائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نئے سیرے سے ساری بحث اب شروع کر دیں اور عدالت کا بھی وقت ضائع کریں اور یہ تو وہ وہ شاہد بحید صاحب نے جسٹس شاہد بحید صاحب نے اس کی توجہ مبذور کرائی اور ان سے جواب دہی کی تو اس کے اوپر پھر کچھ متفرق درخواستیں تھیں بار اسوسیشن کی طرف سے جو حامد خان صاحب کو انہوں نے وقالت نامیں دیئے تھے استدلال دینے کے لیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بار اسوسیشنز اس ملک کی چاہے وہ دوہزار پندرہ والا فیصلہ ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ بار اسوسیشن راولپنڈی کے سے منصوب ہے جو دوہزار پندرہ کا ہے اور اسی طرح دوہزار نو والا کیس بھی جو ہے سندھائی کورٹ بار اسوسیشن کی تبسط سے یہ عدالتیں بحال ہوئی تھیں تو بار کا ہمیشہ یہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے جہاں آئین کی پامالی ہو بار اسوسیشنز اور بار کانسلز یعنی کالا کورٹ اور وقالا ہمیشہ اس کا تحفظ کرنے کے نہ صرف اپنے ذابطے کے تحت ان پر فریضہ واجب اور لازم ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ اس ملک میں جو ہے حراول دستے کے طور پر انہوں نے عوام کے حقوق اور آئین کی جو ہے بالا دستی کو مسلم کرنے کے لیے ہمیشہ نالش کی ہے عدالتوں میں اور یہی رول جو ہے وقالا ہمیشہ پرو پیپل استعمال کرتے آئے ہیں تو ان پر بھی اس انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے اب ہم نے کوشش کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیے گا خدا رہ کیونکہ جو ان کے بورا صاحب ہی آئے ہوئے ہیں جو محبوسین ہیں اور وہ لوگ بھی جو ہے چونکہ ان کو اجازت نہ دی گئی کمرہ فل پیک ہونے کی وجہ سے انہیں نہ دی گئی لیکن ان کی بھی ذرا سنیے گا کہ وہ کس قسم کی جو ہے ان پر کے ساتھ ظلم اور جاتیاں اور تشدد اور جبر ہو رہا ہے مجھے ایک خود چونکہ میرا حلقے میں ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس جہاں سے میں ایمینے بنا ہوں میرے حلقے میں ہے وہ تو وہاں جو ہے اینے ایک سو بائیس میں ہے تو وہاں پر جو اب میرا ایک آیا اور اس نے کہا میرے باپ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا اور اے سات ہفتوں سے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے ہمارے فیملی کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس طرح کی جو حالات ہیں یہ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے حاج سپریم کوٹ کے توجہ ہم نے مبذول کرائی کہ یہ پاکستان کے جو یہ انسانیت کے سوز جو سلوک کیا جا رہا ہے آپ خدا رہا اس کو ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیجئے گا تاکہ ان کو مخلصی ہو اور انصاف دیجئے گا انصاف کے متلاشی ہیں